پہلا حصہ سبق نمبر چھے پیارے نبی کی پیاری باتیں تم کس امت میں ہو؟ ہم اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختصر حالات بتلاو ہمارے اور سارے جہان کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب کے مشہور شہر مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد یعنی باپ کا نام حضرت عبداللہ اور دادا کا نام حضرت عبد المطلب اور والدہ یعنی ماں کا نام حضرت آمنہ خاتون ہے حضرت حلیمہ آپ کی دودھ پلانے والی دایا کا نام ہے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا سایہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سر سے اٹھ گیا تھا اور جب آپ کی عمر شریف چھ برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ کی بھی وفات ہو گئی والدین کے بعد آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس رہے اور جب آپ کی عمر شریف آٹھ برس دو مہینے اور دس دن کی ہوئی تو عبد المطلب بھی دنیا سے رحلت فرما گئے یعنی گزر گئے آپ کس عمر میں نبی بنائے گئے ہیں ویسے تو آپ کو سب نبیوں سے پہلے نبی بنایا جا چکا تھا اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے آپ ہی کے نور کو پیدا کیا اور آپ کو نبوت بخشی مگر ظاہری طور پر چالیس برس کی عمر میں آپ پر رحی نازل ہوئی اور آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کس طرح پھیلایا کیونکہ ساری دنیا میں خاص کر عرب میں جہالت کی حکومت تھی اور اس وقت کی حالت لوگوں کو حق کی آواز پر کان لگانے کی اجازت نہ دیتی تھی اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پہل اپنی جان پہچان کی لوگوں میں اسلام کی تبلیغ شروع کی مسلمان اب تک چھپ چھپا کر خدا کی عبادت کرتے تھے یہاں تک کہ بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے چھپ کر نماز پڑتا تھا اس طرح ایک خاصی جماعت اسلام میں داخل ہو گئی تین سال کے بعد جب کثرت سے مرد و عورت اسلام میں داخل ہونے لگے تو اللہ تعالی نے آپ کو حکم بھیجا کہ علیل اعلان یعنی کھلم کھلا لوگوں کو کلمہ حق پہنچائیں چنانچہ آپ نے اس حکم کی تعمیل کی اور جب اسلام کی تعالیم کا عام چرچہ ہو گیا تو مکہ کے باہر بھی لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہونے لگے سب سے پہلے کون شخص اسلام لایا مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی تصدیق کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خوتجہ کبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائی لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام خبول کیا حضور تمام عمر کہاں رہے دس برس تک برابر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرب کے قبیلوں میں علی الععلان کے ساتھ اسلام کی تبلیغ مکہ میں رہتے ہوئے فرماتے رہے اور خداوند عالم کو یہ منظور تھا کہ اسلام کی اشاعت اور ترقی مدینے میں ہو تو اس نے چند آدمی مدینے طیبہ سے آپ کی خدمت میں بھیج دئے یہ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ واپس آئے اور مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کا چرچہ ہونے لگا اور اسلام کے سب سے پہلے مدرسے کی بنیار مدینے طیبہ میں پڑ گئی آہستہ آہستہ مکہ کے مسلمانوں نے بھی مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینے طیبہ کی طرف حجرت کی اور پھر تمام عمر شریف وہیں گزاری مدینے ہی میں آپ کا وصال شریف ہوا اور یہی آپ کا روز مبارکہ جس پر کروڑوں مسلمانوں کی جان نتار ہے اور آپ تر حقیقت زندہ ہیں اور روز مبارک میں آرام فرما رہے ہیں ظاہران آپ نے ترسٹھ سال کی عمر شریف پائی مکہ معظمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خاص بات حاصل ہوئی؟ نبوت کے پانچوے سال اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ معراج ہوئی آپ مسجد حرام مکہ معظمہ سے مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمانوں عرش و کرسی کی سیر کے لئے تشریف لے گئے حوضہ کوثر دیکھا پھر جنت میں داخل ہوئے پھر دوزخ آپ کے سامنے پیش کی گئی اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالی کا جمال دیکھا اور خدا کا کلام بلا واسطہ سنا غرض آپ نے آسمانوں اور زمین کے ذر ذرے کو ملاحظہ فرمایا یہی نمازیں فرش کی گئیں اس کے بعد آپ مکہ معظمہ رات و رات واپس آگئے کیا حضور کے بعد کوئی اور نبی گزرا ہے؟ نہیں بلکہ اللہ تعالی نے نبوت کا سلسلہ حضور پر ختم کر دیا حضور کے زمانے میں یا بعد میں کوئی نیا نبی کسی لحاظ سے نہیں ہو سکتا جو شخص حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کوئی نیا نبی مانے یا جائز جانے وہ کافر ہے ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے نبیوں سے مرتبے میں بڑے ہیں یا چھوٹے؟ نبیوں میں سب سے بڑا مرتبہ ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء یعنی نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے اور نبیوں کو جو کمالات جدہ جدہ ملے حضور میں وہ سب کمالات جمع کر دیے گئے اور ان کے علاوہ حضور کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا کوئی حصہ نہیں غز خدا نے انہیں جو مرتبہ دیا ہے وہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا جو حضور کو اپنے جیسا بشر یا بھائی برابر کہے وہ کون ہے؟ حضور سرور علم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر یا بھائی برابر کہنے والے یا کسی اور طرح حضور کا مرتبہ گھٹانے والے مسلمان نہیں گمراہ بددین ہیں قرآن کریم میں جگہ جگہ کافروں کا یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ نبیوں کو اپنے جیسا بشر کہتے اس لئے گمراہی اور کفر میں پڑے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ تعالی کا آخری رسول یقین کرے ہر بات میں آپ کو سچا جانے خدا تعالی کی ساری مخلوق میں آپ کو سب سے افضل سمجھے ہر بات میں آپ کی تعابداری کو نجات کا ذریعہ جانے ماں، باپ، اولاد اور تمام جہان سے زیادہ آپ کی محبت دل میں رکھے بلکہ ایمان اسی محبت کا نام ہے حضور سے محبت کی علامت پہچان کیا ہے؟ حضور سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اکثر آپ کا ذکر کرے درود شریف کسرت سے پڑے جب حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر آئے تو بڑے عدب اور پیار سے سنے نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑے اور نام پاک لکھے تو اس کے بعد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھے حضور کے تمام آل و اصحاب اور دوستوں سے محبت رکھے حضور کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھے حضور کی شان میں جو الفاظ استعمال کرے وہ عدب میں ڈوبے ہوئے ہوں حضور کو نام پاک کے ساتھ نہ پکارے بلکہ یوں کہے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت کی یہ نشانی بھی ہے کہ حضور کے قول و فعل اور عمل لوگوں سے دریافت کرے اور ان کی پیروی کرے ملاد شریف پڑے اور محفل ملاد میں ذوق و شوق سے شریک ہو اور نہایت عدب کے ساتھ صلات و السلام پڑھے